بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تین محاظوں کے اوپر شدید قسم کے ان کے دانت کھٹے ہوئے ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اپڑی پہی ہے اور وہ ایک جو اگریسیو موڈ ہوتا تھا ان کا انہوں نے ایسا وقت پیسیو موڈ میں چلے گئی ہیں آہستہ ایسا جا رہے ہیں روزانہ انہوں کچھ کے باہر کرنے دے نہیں وہ پھر ویچ وڑی اندھا ہے سر دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی بھی شخص لڑ سکتا ہے لیکن آپ اپنے آپ کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے اب عمران خان جن پتوں کے اوپر آہ کیا کہتے ہیں آسرہ کر کے بیٹھے ایسا آگل لگی انہوں نے یہ وعدہ نہیں شروع کرتی پائن کتنے جان پھر دیکھو نا فچارہ انسان ہے ہوئی آخر عمران خان پہ تھوڑی سی مجھے اس کی بیبسی پہ تھوڑا سا مجھے ایک افسوسہ ہوا ہے اور یہ بیبسی بڑے گی سر بھی اس کی کافی زیادہ مسائل کا شکار ہوں گے جو دو تین محاذ ہیں جن کے اوپر ان کی اس وقت شکست کا سامنے ہیں اس میں ایک محاذ یہ ہے کہ پرویز خٹک اور خرشی شاہ مہودکرشی جو ہے نا ان کے اختلافات ہو گئے ہیں پارٹی کے ساتھ اور وہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات اس نوعیت کیا ہے کہ شاہ مہودکرش صاحب کہتے ہیں کہ پا جی سمبلی چلو چک کر کے اتھے جا کے بیٹھو کوئی غالبت کرو اگر الیکشن کمیشن اور پاکستان چینج نہ ہوا اور اسی طرح انتخابات کی طرف ہم چلے گے تو پاہین فیرت تو اسی چکا مار ہوگے ریزلٹ آئیں گے آپ اس کو قبول نہیں کریں گے تو اس کو چینج کروانے کا طریقہ کہا رہی ہے کہ پارلیمنٹ ہے آپ پارلیمنٹ میں جائیں جیسے کہ شاہ مہود صاحب نے بلاول بھٹو کے اس بیان کے جواب میں جو انہوں نے لڑکانہ میں اپنی والدہ کی برسی کے اوپر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر سے راستہ آتا ہے وہ پاہینوں درانوں تیار نہیں تھے انہیں کہا پاہینے سی تھے پارلیمنٹ جہاں انہوں تیار یہ شاہ موند قریش صاحب نے بقیادہ بیان دیا پرویز خطک صاحب کبھی یہی خیال ہے کہ بہو جی میر بان نہیں کرو بس کر دے باج بے دے خلاب بولڑا اور پارلیمنٹ کے طرف جائیں لیکن عمران خان اس بات پر تیار نہیں ہے اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ انہوں پاہینوں اپنی پہ آگئی اب ان کو جو اطلاع ملی ہوئی ہے عمران خان کو جس کی وجہ سے وہ کافی اپسٹ ہے وہ یہ ہے ضرور کہ سنتی بندے قومی سمبلی دے پاہین وہ ڈاوہ ڈولنے وہ اے دردر ہوئے پاہینے وہ اسطیفے دیرنا نہیں چاہتے وہ اس کے لیے جانا نہیں چاہتے وہاں پر جہاں پر ترہو ترہو کے جانے کی کوشش کی جاری ہے اسی لیے بار بار جو پی ٹی اے یہ ہے ان کے جو سپیکر کے ساتھ ملاقات اور پھر جناب اسطیفے جمع کر رہیں گے اوہ کہانی ہیں جنہیں توتہ کہانی ہیں بندنے جا رہی ہیں یہ معاملہ اس وقت ان کو بنا ہوئے ایک محاض یہ ہے جہاں پر عمران خان کے دانت کھٹے ہوئے ہیں کیونکہ ادھے اپنے نہیں ٹور دے پہ باقی دیکھیں نا پرویز جو شباز شریف ہے رانہ سنا ہے بلا والا ہے باقی جو ساری کمت ہے اوہ عمران خانو جو مرضی کیندی بھیرے پر پہنے پڑے بچے ہی پہنے تے بندہ کی کرے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ چلیں آپ نے نہیں سنا ہوگا چھوڑے اس بات کو چھوڑ دیتے گال ذرا تھوڑی خور پاسے ٹھوڑی دیانی تھی لہٰذا میں نے بات بدل دیا ہے چلاکی لائی میں پڑے لوں لیکن میں آپ سے یہ ارث کروں کہ عمران خان اس وقت ایک بے پسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں لیکن شوہ وہ یہ کر رہا ہے کہ پہنے بڑا ماچو میں ہے نا لیکن گال اینجیدی ہی کوئی نہیں دوسری بات جا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جو دوسرے بحاظ پر شکست ہے وہ اس طرح سے مل رہی ہے کہ دو جنرمی کوئی جلاس ملایا تھا انہوں نے جناب ایک سو ستتر بندے کٹھے کر کے دھا ہوا گا یہ عمران خان صاحب کے سارے پھوجی جو تھے نا ترجمان پھوجی وہ یہ جناب بقیدہ طور پر اعلان کرتے پھر رہے تھے منادی اور ہی سارے پاسے سخت ادایت کر دی کپتان نے آرڈر کرتا کوڑے دڑھاتے ایلچی پہنچ گئے فونہ دے گلنا ہو گیا سارے لوگ آنگے صرف تین نہیں آنگے یہ باتیں فواد چودری اینڈ کمپنی مسلسل کر رہے تھے اوہ سر آج یہ ہوا کہ وہ دو جنویدہ جلاس چیڑا پاہنے کے چلا گیا ہے وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ پاہنے تی بندے نہیں پھلنا بدے ان کے نمبر ہی نہیں مل رہے تیس مجھے پی ٹی کے ذراعہ نے کہا کہ تھرٹی لوگ ایسے ہیں جن کے نمبر ہی نہیں مل رہے اور وہ کہتے ہیں آوٹ آف ریج جا رہے ہیں نا واٹس ایم مل رہے ہیں تو نا انہ دا جڑا نا وہ مل رہے ہیں دوسرے لینڈ لائن وغیرہ دے مل رہے ہیں اکھے تو لب دے نہیں پھلے تو عمران خان کافی پریشان ہو گیا اور انہوں نے کہا پاجی جلاس ایک گے کرو تو بندے لبو اب وہ بندے لبن دے مشن دے لوگوں نے پیج رہے ہیں کہ بندے لب کے لیاؤ ساڑے کول اور پاجی انہوں نے کٹھا کر کے تھے باؤ اس میں جو عمران خان صاحب کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جناب میں بندے ایک سو ستر اپنے کٹھے کرلوں گا پریش لے اسے کو گا پائی دا سے لیا تو اعتماد دا وول لائے اور پریش لے جو ہے وہ اعتماد کا وول لیں گے گیارہ طریقوں جائیں گے وہاں پر گیارہ طریقوں جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جا کے کہیں گے پائی سی اعتماد دا وول لائے یہ پائی نا اعتا ڈیڑا انہ دی ہے کیسی اپنا گورنر صاحب کی جو زدی تھی یا انہوں نے حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا اللہ اللہ خیر جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلیں گے عدالتی سماعت سے باہر نکلیں گے انہا آلی سمبلی توڑ دیا گے یہ اس طرح کی ایک انہوں نے کیا کہتا دیوانے کا خواب وہ سوچا ہوا تھا کہ ایسرا ہو جائے گا انہوں نے پرویز لائی نو سمجھے ہے جو میں کوئی پرویز لائی نو کوئی شہر دی سیکل پینچر لانتا کام کرتا ان کو یہ دی لگتا کہ وہ سیاستدان ہے وہ بھائی پرویز لائی نو تے اخیر لائی نو زندگی دا آخری سا ہوئے گا نا وہ تے جب ہی کہہ رہے گا تو وزیر اللہ رہے نا ہے کہ جناب تو دو سا آزادین لانے کہ میں وزیر اللہ رہے نا ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ورکہ ہی پاڑ دے میں ڈے افس سے کہہ رہا ہوں کہ ورکہ پاڑ دے ہو کہ پرویز لائی سمجھے توڑے گا یہ سب ٹوپی ڈرامیں سب ڈرامیں جیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں صرف عمران خان نو کیا کہتے ہیں ٹرک دی بطی مغیر لائے پرویز لائی نے اب ہوا یہ ہے کہ پرویز لائی نے ان سے کہا کہ پہ انٹرزی پڑے بندے پورے کر لو اچھا چودری مونسلائی صاحب جو ہیں وہ ایکچلی یہ بات کہا کہ پڑے بندے پورے کرو خان صاحب تو میں درہ سپینوں ہو گیا تو اپا انٹرزی نکل گئے نے اب عمران خان نے دو دن دو دریہ دا اجلاس پلایا ایسی بندیوں تھے آکوئے نہیں لہٰذا اجلاس انہوں نے کر دیا آگے تیسرا محاصل ہے جس کے اوپر پرویز لائی صاحب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ افسیٹ ہوئے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ چودری پرویز لائی سے وہ میوس ہو گیا اس کے یہ ہے کہ عمران خان کو اب یہ بات سمجھ آنے شروع ہو گیا ہے کہ پیو پتہ نہ رہا لکے میں نے لکن میٹری کھیڑ رہے ہیں اور اے میں نے بقیادہ جیڑے ہیں انہیں میری پندی لوائی ہے بجائے دے کہ میں وہ واری لما اے پائے دو میں جیڑے ہیں میرے تھے واری لیکھ لوتے ہیں اور میں نے بیٹھ نہیں پھڑا دے رہے بلکہ میں نے انہیں لائے دوڑ دو گراون باؤنٹری دے ہیں میں دوڑ لالالہ حفیان ایسے بھی ان کی ٹانگ کا مسئلہ بنا رہا ہے سچا یا چھوٹا لیکن وہ ایک مسئلہ تو ان کا ہے نہ بنا رہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ پریز علی سے ہو گئے ہیں میوس اور اس میوسی کا اظہار انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر میں اس کے ایک دلیل آپ کو دین لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب وہ کل ملاقات ہوئی ہے لاہور پریس کلپ کے کچھ جو ہمارے عددار جیت کی آئے ہیں آج بھی صافیوں کی ملاقات ہوئی ہے ان سے بات ہوتی ہے جب چوہدری پریز لئی اعتماد کے والے سے اسمبلی توڑ دیں گے نہیں توڑ دیں گے تو مسکراہ کہتے ہیں ایک کوری اسمبلی توڑا دے ہو آپ بات سمجھ رہے ہیں یہ آپ کا سر اتحاد ہو گیا ہے آپ آگے جو ہے وہ ان کو اٹھارہ کومی کی اور تیس جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ان کے سر سیٹ ایڈیسمنٹ کر رہے ہیں پریز لئی کے بارے میں ان کا یہ گمان کے بڑا پول آیا کریکٹر ہے وہ بہت ایک جہالت میں بنی تھا پریز لئی تو سر پاکستان کا سب سے سیانہ جو سیاست دان ہے اس وقت وہ پریز لئی نکلا ہوئے آپ دیکھیں پچھلے دس گیارہ منت تھے وہ پاہین نے دسہ مندین پورا پاکستان نچایا ہے اور عمران خان کی ایک شریعت ہے وہ پاہین سائٹ تھے بیٹھے ہیں عمران خان صاحب اور پریز لئی سب لوشے لٹ رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک سو اسی میمبر کسی اب بات ہیں عمران خان کے پاس اور حکمران کون ہے جناب چوزری پریز لئی کام کس کے ہو رہے ہیں چوزری منصلہ کے عمران خانوں کی ملے آئے پلستی جناب چارتی باری ترلاتی سیکیورٹی ملے آئے اور مفضی روٹی لبی بس ایس تو لبا عمران خانوں جو لبا ہے وہ داستے ہو تو عمران خان کو یہ بات جو ہے وہ سمجھانا شروع ہو گئی لہٰذا وہ اب یہ انہوں نے بات کی ہے عمران خان نے اور یہ بات پرویز لئی تک پہنچ گئی ہے تو پرویز لئی صاحب جو ہیں ان کو پہلے اس بات کا اندازہ تھا کہ ایمینہ حد کرے گا اس لیے انہوں نے چودی شجاہ دے دیئے پرلی کھڑکی کھولی ہے اس کھڑکی جو ہونہ شجاہ صاحب دی گفتو زرداری صاحب کس حد تک آگے نواز نیو کو قائل کروا پاتے ہیں وہ الگ بات ہے کھڑکی انہوں نے کھول نہیں جائے پائے نا اس پاسے دی تاکہ میں او دنوں دی 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 چال مار کر ریکل جمعا سفوکیشن ہے جی پاسنے نہ جائے بابا تو وہ یہ معاملہ انہوں نے اس طرف کیا ایک اور معاملہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ چوتھا معاملہ ہے جس کے اوپر عمران خان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ادا کی کراؤں کیونکہ عمران خان جو ہے نا وہ ایکچولی سوشل میڈیا یا پروپیگنڈا ماسٹر ہے آج کی تاریخ میں اگر دنیا کے اندر کوئی یا پاکستان کے اندر چلے کہہ رہے گویبلز ہے نا امران خان شکل بھی ایسے رہا ہل دی پائی دی کبھی اگر آپ دونوں کو دیکھیں دیں لمحہ یا ناگ پتلا یا موں اس سنا دیکھ ساکتا بے گا ہے رانگ بھی دونے چھٹے ہی نہیں رہا رہے تو انہوں نے نا آپ پاس کافی کوئی لگ دا ہے کوئی تلق واسطہ شکل کے تبار سے جو جوے چودری صاحب ہیں وہ مل دینے جا کے باجوا صاحب نا انہوں نے نا چاہ پین دینے روٹی کھان دینے ککڑ پاڑ دینے اس تو باب پائیں نا کالا بڑھنا شروع کرتا ہے ایک کالا ماندہ ہے اس کے بعد اس پر دو تین دن مسلسل بات ہوتی ہے سارا میڈیا بات کر رہا ہے سوشل میڈیا بات ہو رہی گیا ہے اور امران خان کی باتوں کا جواب ہوتا ہے اس میں اور امران خان دے پھر اگو اڑنا ماننے والے وہ ان کو جواب الجواب دینے پر مجبور ہوئے ہوتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تین دن لنگ رہے ہیں پھر جناب جوے چودری صاحب کالا ماندہ ہے جیسے آج پار ٹو آیا انہوں نے درسے ہے کہ امران خان انہوں اہل کی میں کرایا ناہل ہو رہا سی اب امران خان تلملائے پڑے ہیں فول ٹیم کل جیلے چکے یارہ کی ایک کالا ماندہ ہے میری جندگی ذات بن جندی لوگ کی منصف آل کر دینے اچھا امران خان جو ہے اب اس پر غصے میں آکے جنرل باجوہ کے خلاف اتنا زیادہ بولتے ہیں اتنا زیادہ بولتے ہیں مجھے ایک دو میڈیا والوں نے بتایا جو ظاہر ہے صافیوں پر ورکر بچارا جا کے کھلونے نے بچارے بار ان کے سب ملاقات ہوئی تھی وہ کہتے بات صاحب میں حیران دے گیا کہ امران خان اس انداز میں جنرل باجوہ کو مخاطب کرتے ہیں اور وہ برائی کردہ ہے کہ جیڑی برائی کمیٹی کھانا لی مائی نہیں کر دی پائے ملے جو اندی نا کمیٹی کھانا لی مائی ایک مائی ہوتی ہے وہ سارے انہوں کہن دی یا انہیں سیلیو رہا لکہ کمیٹی پائیے تیری تیدہ بھی ویاں آنا لیا تے او دے پتر دے بھی منگنی ہونے لیے تے میری بھی کار دی کان دے بندن لی ٹھیک ہے تو لہذا آپ جو ہے نا وہ کمیٹی پاؤ اسی رہا کے جو ہے وہ سارے کام ہو جڑ گئے او کمیٹی پہن دی مائی پہلے اپنی کان دے بندن دی او اس تو بعد کمیٹی نہیں نکل دی یہ کی جیڑا بندہ مائی نو جا کے پویدہ کمیٹی بی بیو اگلی کے میٹی دا کی بڑیا تو وہ پھر جو پوچھ رہا تھا اس کے خلاف وہ پروپیگنڈا شروع کر دی عمران حان اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ جنرل باجوہ کے خلاف کر رہے ہیں لیکن ہونو دا حلق رہ گیا ہے انہوں ادھے جو گلاں موگ گئی ہیں عمران حقود اصفرن علیہ کیونکہ وہ ہر بند بھی واری انہیں پائے انہیں اپنی واری لے لے پوری ہونو واری یہ جنرل باجوہ دی او لے رہے جو یہ چوزی زریعہ واری تو عمران خان جو ہے فل تلمل آئے انہوں سمجھ دیا رہی کہ میں اس مسئل دا حلقی کرا اب وہ جتنی باتیں کرتے ہیں وہ میڈیا میں آ جاتی ہیں لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا تو لیکن جو جنرل باجوا کی طرف سے ایک بات آتی ہے زور کا جھٹکہ لگتا ہے لیکن بڑے دھیرے کے ساتھ تو بڑی تکلیف دے رہے ہیں عمران خانوں اب میں آنے لگوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک سوال ایسا ہے جس پر عمران خان جو ہے وہ پائنے اوڈی سیٹی گمو جندی اوڈ جواب ہی نہیں آندا اوہ قدی ادر تکنا شروع کرتا تھا قدی ادر تکنا شروع کرتا ہے اس کے بعد کوئی عمران خان کا خوش آمدی کریکٹر جو ہے وہ صافیوں میں بہت آشاہ خوش آمدی کریکٹر ان کے ایک نوہ سوال دی امران خان صاحب ہے وہ سوال کیا ہے وہ سوال ہی ہے سر فکر عمران خان صاحب ان سے پوچھا جاتا ہے جب وہ جنرل باجوا کے خلاف بولتے ہیں کہ نیاب بھی ہو دے کول سی کہتے ہیں تو نہیں ٹنگڑا ان کا مسئلہ نہیں ہے کرپشن تو اس ساری باتیں جب وہ کر لیتے ہیں تو آگے سے کوئی ایک چپ کر کے بیٹھا میشنا جائے بندہ ہوتا ہے جو کہ صاحبیوں میں ہوتا ہے وہ جناب کہتا ہے کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو پرائم نیسٹر تھے تو سر آپ کہتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے گا میں نے یہ نہیں کرنا تو میں اس سے استعیفہ لیلوں گا سر اس وقت آپ کی سیول سپر میسی والا جو اس وقت آپ ہمیں بیان کر رہے ہیں وہ اس وقت پرائم نیسٹر اوہ علیہ عمران ہاں کتے تسی اپنا اختیار کیوں نہیں استعمال کیتا آپ نے جنرل باجوہ کو سیک کیوں نہیں کیا آپ نے فلان کو سیک کیوں نہیں کیا اس پر سر وہ بقیدہ نہ سیٹی گموجہ دے اب تک کم از کم چار بار یہ سوال ہو چکا سر عمران خان صاحب کو اور چاروں بار عمران خان نے اس بات کا جواب نہیں دیا اس دوران میں کوئی بتانے والے بتاتے کہ ایک ڈیڑھ منٹ کا وقفہ آتا ہے اس میں پورا کمرہ جو ہے نا اس میں سناٹر ہوتا ہے اور عمران خان کبھی ایسے دیکھتا ہے کبھی ایسے دیکھتا ہے تو ایک پھر چوئی اڈا نا عمرانی جو میڈیا کا بندہ ہوتا ہے صافیہنچ بڑے آہ ہوتا وہ رپورٹر رہی ہے اوہ پائن ہو چکا ہے اندھا کہ خاص اب یہ بتائیں کہ وہ جب آپ نے چندہ کٹھا کیا تھا یہ خاص اب یہ بتائیں کہ شباز شریف کیسا بوٹ پالچی ہے اوہ پائن پھر شروع جگہ بوٹ پالچ جنات کلانو تیل مالچ پھر اوہ پڑی نوی کامتے شروع ہو جگا لیکن اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے عمران خان صاحب کہ جب وہ پرائم منسٹر پاکستان تھے اور جنرل باجوہ صاحب ان کی باتیں نہیں مانتے تھے یا جنرل باجوہ صاحب یہ سارا کچھ کر رہے تھے اس لئے پائن نے کھل کے نا کیوں نہیں لیتا ان کو سیکھ کیوں نہیں کیا پرائم منسٹر کے پاس یہ احتیار تو ہے نا کیڑی شایدہ سیکھ کرتے ہیں دے جنرل باجوہ نو تو وہ اس بات کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ایک سوال میں اپنے جو دوست ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا اس ویلاغ کے ذریعے وہ بھی ضرور کرے کہ خان صاحب اس وقت ملک کے مسائل معاشی ہیں بے تہاشا ہے اور آپ کے دور میں کون سے ایسا آپ نے کام کیا تھا جس کی بنیاد پر آپ کو دوبارہ ووڈ دیا ہے کہ ملک کے معاشی مسائل آپ حل کر دیں گے کوئی ایک نیا پروجیکٹ کوئی ایک نمی سڑک کوئی بجلی کا نیا کارخنہ کوئی سستی بجلی کا منصوبہ کوئی گیس کا منصوبہ آپ نے شروع کیا ہو توڑ پا میں نہ نبیہ ہوئے شروع کیتا ہے کوئی ایک بتا دیں تاکہ معاملہ آگے کو بڑھے اور لوگوں کو آپ پر اعتماد آئے جی تسی مطلب اوہی تڑا حال ہونا ہے کہ جی ہو جا رائیمنڈ ہو جا اغلا پیڈ تپا انفر انہوں نے رین دیو کہ تانو لے آن دیکھی لوڑے میرے پاس جو انفرمیشن دی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے آپ دوستوں سے درخواست ہی ہے کہ کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تحسیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ہیں ملتے گئے ملاتے گئے ملاتے گئے